اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاؤ بزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انٹیلنس بیلڈوں کی جابز کے بارے میں جی ہاں آئی بی بھی جابز ناؤس ہوئی ہیں کافی بیٹی تدات میں اس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے میزو فیمیز اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ ہم مالوڑی کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پہ جاؤ بزار پہ یہاں پہ یہ والی ویڈیو ٹیک کر سکتے ہیں ہم نے کل ہی یہاں پہ اپلوڈ کی ہے اس میں آپ کو کمپلیٹ کوالفکیشن کریٹریا ایج بغیرہ اور آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس اس ویڈیو میں مل جائے گی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس بتائیں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس پہ آن لائن اپلائی تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ہور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو اس کو انٹ تک دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو شروع کرنا ہے اس پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاؤ بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد پہلے ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ٹیلی بیس پہ جاؤ فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جاؤ بزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جاؤ بزار ڈاٹن فو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایب سرٹ ای اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑے سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں فرڈل گورنمنٹ آئی بی جاؤبز دیکھا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ یہ پوسٹ نہ ملے تو یہاں پہ آپ کو ایناسمنٹ نظر آ جائے گی یہاں پہ ٹرکر چلتا ہوا کلک کھر فار آئی بی جاؤبز دیکھا یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ اس کے انفرمی شریر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پریویس ویڈیو چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کوالفکیشن وغیرہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائے گئی ہے وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کچھ دن پہلے ایف بی ایسی کی طرف اسسٹن ڈائریکٹر کے لیے جاؤبز ناؤس ہوئی تھی آئی بی کی جس کی ابھی تک ڈیٹ ہے اگر آپ بی ایس یا ماسٹر ہیں تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور آج کی جاؤب کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے آئی بی کا ٹھیک ہے چھے سو سے زیادہ ویکنسیز کا وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کو آپ کلیر ریزلٹ کے لیے ہاں پہ اس کو سیف کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے سیف ایمیج آپ نے کر لینا ہے پھر اس کو زوم آؤٹ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس پہ اپلائی تو یہاں پہ آپ نے ہور سے سننا ہے سمجھنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے فر اپلائی کلک ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ان کے آرلین پورٹل پہ یہاں پہ آپ آ جائیں گے اس انٹرفیس پہ یہاں پہ تمام لیسٹڈ ویکنسیز آپ کو نظر آ جائیں گی تو یہاں پہ جیسے کہ فر ایزمپل آپ جو ہے وہ ہر جوب کے ساتھ جو ہے جوب ڈیٹیل مینشن ہے تو ہم یہاں پہ جوب ڈیٹیل چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کچھ ساری مل جائے گی کولفکیشن وغیرہ اور یہ سارا کچھ مل جائے گا تو یہاں پہ اب اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ سپیشلی طور پر پی سی یا لیپ ٹاپ کے لئے یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے تو موبائل پہ یہ پرابلم کرے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے موبائل کے تھرو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو یہاں پہ یہ تین لائن نظر آرہی ہیں اور پھر آپ کو یہاں پہ لاغن کا آپشن GREG یہاں پہ آپ نے ٹلک کرنا ہے تو یہاں پہ اگر اپنے اکاؤنٹ بنایا تو یہاں پہ لاؤنگ کرنا اگر نہیں بنایا تو یہاں پہ آپ نے create اکاؤنٹ آپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو فارمters ہو جائے گا اس کو آپ نے fill کرنا یہاں پہ اپنا نیم ڈی کر نمبر موبائل نمبر ایمیل اڈریس اور رنڈم پاسورڈ کوئی بھی دینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ لاغ ان کر لینا ہے تو ہم اس کو فل کرتے ہیں پھر آپ کو یہاں پہ بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے فل کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آرڈی کار نمبر بغیر دیشز کے ساتھ پھر اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور موبائل نمبر پہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل اڈریس لکھنا ہے پھر پاسورد کوئی بھی اسان سے دینا ہے پھر آئی ایم نارٹ روبورٹ یہاں پر کلک کرے گا آپ نے یہاں پر سمیٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر سمیٹ کریں گے تو یہاں پر اس کو اچھنٹیکیٹ کرے گا اور یہاں پر آپ کے سامنے ریڈیریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر ویٹ کر لینا ہے یہ بھی یہاں پر پروسس کر رہے ہیں تو یہاں پر جب تک یہ پروسس ہوتا ہے آپ نے ہاں پہ اس کو ویٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر چیک کرنا ہے جو آپ نے پروائیٹ کیا وہاں پہ ایک کوڈ کیا ہے اوٹی پی کوڈ اور اپنا ایمیل اڈریس چیک کرنا ہے اگر آپ کے موبائل نمبر پر نہیں گیا تو ایمیل اڈریس چیک کرنا ہے وہاں پہ ایک کوڈ آئے گا یا پھر جنک یہ سپیم ایمیل چیک کر لینی ہے وہاں پہ کوڈ آئے گا وہاں پہ انٹر کر کے آپ نے یہاں پہ submit کر دینا ہے یہ پھر یہاں پہ process کرے گا اور آپ نے یہاں پہ اس interface میں successfully login ہو جائیں گے آپ کے ہاں پہ Sliceن ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں پہ اس کے لئے apply کرنے اور اپنا یہاں پہ profile create کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس قسم سے interface آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ پوست کے لئے apply کرنے ہے for example ہم نے apply کرنے ہے اس کے لئے gd7 کے لئے آپ نے یہاں پہ apply for job اس پہ klک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ جو ہے آلین اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ یہ جو انسٹکشنز ہیں ان کو ہور سے ریج کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایک دفعہ فارم فل کرنا ہے اس کو آپ نے ویریفائی لازمی کرنا ہے کہ آپ نے ٹھیک انٹر کیا ہے کیونکہ اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر پہلا فارم غلط فل کیا ہے تو پھر وہ دوبارہ دوسری پوسٹ کے لیے بھی وہ وہی فارم سیم رہے گا آپ اس کو چین نہیں کر سکتے ہیں ایون کی کسی دوسری پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے پھر بھی آپ اس کو چین نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے فل کرتے وقت کوئی اس میں مسٹک نہیں کرنا ہے آپ نے بار بار اس کو ہور سے ریڈ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی مسٹک نہ ہو سب سے پہلے ہاں پہ کچھ اس کی پوائنٹس ہیں سب سے پہلے بیسک انفرمیشن پھر کوالیفکیشن ڈیٹیلز لینگویج ڈیٹیلز ایکسپیرنس اور ریکوائر ڈاکومیٹس پھر اپرم چین اپلوٹ کرنا پھر اپنے فائنل سمشن کرنا ہے تو آپ نے سٹپ بیسٹپ اس کو قیریب کرنا ہے آپ نے اس کو شکل کرنی ہے خیل کرنا ہے کیونکہ آپ سے ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو دیکھ کر اور کوئی بھی اس میں مسٹک نہ ہو آپ نے اس کو فل کرنا ہے ہم اس کو فل کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو فل کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو نیم ہے اور ارڈی کار نمبر موبائل نمبر یہ آٹو یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اپنے فادر نیم لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ سندھ رورر سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے نہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دو مثائل اور ایمیل اڈریس اور ٹیسٹ سنٹر جہاں پہ آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کو یہاں پہ سلیک کریں اس کے علاوہ یہاں پہ اپنی ڈیٹر برٹھ اس کے کرسے اپنے پہ نیم ہے پر اگرہ میں جبک نے پہ nem پہ اگرنے کے سور لکھنا ہے جب آپ نیسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اس کی کوالیفکشن ڈی ٹیل پہ آپ آ جائیں گے اب آپ نے یہاں پہ اس کو زور کرنا ہے ٹیک ہے یہاں پہ downstairs ڈیٹیل کا ہے آپ اگر اس کو والی پر چادف کرنا ہے ۔ تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ملک کرنا ہے پہ یہاں پہ اپنے ڈینت مارک ganz ط سédہ مارس اور پاسرنگ یہ کس سال میں اپنے پاس کے ہے وہ اپنے ہاں پہ لکھنے اور ایڈ کوئی فکیشن یہاں پہ آپrunے لکھ کر لینا ہے آپ کی جو میکس میکرک وہ یہاں پہ ایڈ ہو چکی دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کی اس سے زیادہ کولیفگیشن ہے تو یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا اور آ گے آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اور qualification ہے انٹر ہے یہ کوئی course ہے certificate ہے یا اس قسم سے تو وہ اپنی ہاں پہ لکھنا ہے نہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ہم یہاں پہ ایک اور qualification یہاں پہ add کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک اور qualification add کر لیا یہاں پہ enter آپ نے obtain marks total marks اسے ہاں پہ passing year اور add qualification پہ click کر لینا ہے یہاں پہ آپ کی دونوں qualification add ہو جائیں گی اگر آپ کی اس سے بھی زیادہ qualification ہے تو آپ نے یہاں پہ add کرتے جانا ڈی اے ای ہے یا اپنے bachelor master جو بھی یہاں پہ کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ نے اس طرح add کرتے جانا یہاں پہ add ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پہ next کرنا ہے یہاں پہ جب آپ next کریں گے تو یہاں پہ language proficiency آپ نے یہاں پہ دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ language پہ click کرنا ہے اور آپ کو ان میں سے جو آتی ہے جس میں آپ جو ہے مطلب آپ کے جو اس میں strong آپ کی language ہے وہ یہاں پہ stack کرنے اردو اس کے علاوہ اس کو آپ read بھی کر سکتے ہیں یا write بھی کر سکتے ہیں اور speak بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح آپ نے yes 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 کر لینا ٹھیک ہے پھر add language اگر کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اور language یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے یہاں پہ پنجابی سندھی پشتو بلوچی انگلیش یا اس طرح سے ہم یہاں پہ انگلیش کو کر لیتے ہیں اور read yes کر لیتے ہیں اور write بھی yes کر لیتے ہیں اور speak کو کیونکہ ہماری ہے ابھی basic ہے تو ہم اس کو no ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم add language کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے add کرتے جاننا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کی جو local language اگر کوئی ہے یہاں پہ تو آپ نے اس کو کرنا ہے select کرنا ہے نہیں تو آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے ہاں پہ کافی ساری local languages یہاں پہ mention ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ ان کو کو یہاں پہ cross کرنا چاہتے ہیں ہے تو آپ یہاں پہ cross کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نہیں ہاں پہ next کے option پہ click کرنے ٹھیک ہے next کے option پہ click کریں گے تو آپ نہیں ہاں پہ اگر کوئی experience ہے ٹھیک ہے تو آپ نہیں ہاں پہ اس کو چیک کرنا ہے نہیں تو آپ اس کو یہاں پہ ہی چھوڑ دینا اور next کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں پہ اب آپ نے documents upload کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کون کون سے documents upload کرنے ہاں پہ سب سے پہلے اپنے جو passports photo ہے وہ اور آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ فوتو آئی ڈی کارڈ کی بیک فوتو اور ڈو می سائل ٹھیک ہے یہ آپ نے چو ٹا پاulating ہیں یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کا جو سائز ہے فوتوز کا ٹھیک ہے ایک تو بلوڈ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کلیر نظر آنے چاہیے ٹھیک ہے اور سو کے بھی سے کم ہونے چاہیے اور جے پی جی فورمٹ میسے یہاں پہ آپ نے ان کو اپلوڈ کرنا ہے ہم ان کو اپلوڈ کر کے پھر آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو اپلوڈ کرنا ہے اور ان کا سائز کیسے چیک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا جو بھی یہاں پہ ڈاکومنٹ ہے اس کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر کہ یہاں پہ اپلوڈ کے اس آپشن پہ کلک کر لینا ہے آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ پروسیس کرے گا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا اگر آپ کے ہاں پہ ڈاکومنٹ کا سائز زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اپلوڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ نے اپنا جو ڈاکومنٹ ہے جو بھی آپ کی پروفائل پکچر ہے یا آرڈی کار کی فوٹو ہے اس کو آپ نے ریسائز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ کے ہاں پہ اسی پوسٹ پہ ہی جو بزار پہ آپ کو لنک نظر آئے گا یہاں پہ ریسائز یور فوٹو کلک کریں جب آپ یہ ہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اس انٹر فیس پہ ہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے چوس فائل پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کا فوٹو ہے آپ نے اس کو سٹیک کر کے یہاں پہ کمپریس کرنا ہے کمپریس کرنے کے بعد یہ اس کو کمپریس کر لے گا اوکی کے آپشن پہ کلک کرنا ہے یہ اس کا سائز کم ہو گیا پھر آپ اس ایڈویٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس فوٹو کو آپ کا جو یہاں پہ سائز ہے فوٹو کا وہ یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ایک ڈاؤکومنٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ باقی ڈاؤکومنٹس کو بھی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے جو بھی آپ کی یہاں پہ ڈاؤکومنٹ ہے دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا فائل ایڈٹ سکسیسفولی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اپلوڈ کرتے جانا ہے آپ کا جو یہاں پہ ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں پہ اپلوڈ ہوتے چلے جائیں گے یہاں پہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرتے جانا ہے یہاں پہ آ جائے گا فائل ایڈیٹ سکسیسفل یہاں پہ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے یہ سارا ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اگر آپ کو یہاں پہ جو ہے ایج ریلکسیشن کلیم چاہیے پیسے تو تیس سال تک ایج ریمٹ ہے لیکن تین سال ان کے لیے ہے جو شیڈول کاسی بلونگ کرتے ہیں اور پانچ سال ان کے لیے ہے جو جن کے سیول سرونٹس کے لیے جن کے فادرز جو ہیں وہ دیورنگ سرویس جو ہے وہ فات پا چکے ہیں وہ دس سال ان کے لیے ہے جو سرونٹ ایمپلائز ہے وہ اور باقی عام فورس سے ریٹائر کے لیے ہیں اگر آپ ان سے بلونگ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو چیک کریں نہیں تو نو ایج ریلکسیشن پہ کلک کریں ٹھیک ہے باقی یہ سارا آپ نے اس کو فیل کرنا ہے یہ سوری ریٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ سارا اس کو فیل کرنے کی بعد آپ نے اس باشوچیک کرنا ہے اور سمٹ فارم پہ آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے آپ کو یہاں پہ اپلای ہی ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے آئے گا وارننگ آپ نے اس کو ریٹ کر لیے پھر ایم ناٹ رو بوٹ اور پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے پرویو اوکے کی اپشن پہ کلک کرنا ہے یا پرویو سمیشن پہ کلک کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا جو اپلائی ہے جس پوسٹ کے لیے آپ نے کیا ہے اپلائی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گا ری ڈیریکٹ ہو کر سارا ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ نے فلد کیا ہے وہ سب کچھ یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے اگر اوکی کے اپشن پہ یہاں پہ کلک کریں تو آپ کا ایک پوسٹ کے لیے جو ہے جی ڈی سیون کے لیے اپلائی فار جوب سکسیس فولی یہ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پوسٹ کے لیے آپ کا اپلائی ہو چکا ہے اب آپ نے کسی اور پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جوبز پہ آنا ہے اور پھر آپ نے کسی اور پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں باقی ساری یہاں پہ ییلو ہیں اپلائی پار جاپ ییلو ہے نا جس پوسٹ کے لیے ہم نے اپلائی کیا وہ یہاں پہ ریڈ ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ریڈ ہو چکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کسی اگر اور پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے for example ہم نے یہاں پہ جی ٹی یہ جو 11 پہ ہے اس کو ہم نے جو ہے اپلائی کرنے ہم ویو جاپ ریٹیل چیک کر لیتے ہیں اور یہ سارا جو بھی ہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ہاں پہ آ گیا ہے اب ہم نے apply for this job کرنا یہ end پہ لکھا ہوا ہے apply for jobs یہاں پہ کلک کرنا ہے اس سارا کچھ یہاں پہ آ گیا ہے same redirect ہو ابھی redirect ہو رہا ہے processing ہونے کے بعد اس سارا کچھ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ سارا form فل ہو چکا ہے already object کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں language detail آ گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں experience اور documents بھی آپ کے یہاں پہ already آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارا کچھ آپ نے چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ سارے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کے documents بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے ہاں پہ کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہ دوبارہ i meet all criteria box check اور submit form اور یہ not a robot اس کو ٹک کرنا ہے اور preview submission پہ کلک کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ gt11 آ گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے application آ گئی ہے وہ یہ سارا کچھ fill کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے یہ سارا کچھ آ گیا آپ نے یہاں پہ اس کو cross کرنا ہے اور ok کر لینا ہے اور ok کرنے کے بعد یہ پھر سے process ہوگا apply for job successfully ان تین lines پہ ہیں jobs پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو دوبارہ ہم نے جس post کے لیے apply کیا وہ بھی ہاں پہ red ہو گئی ہے ٹھیک ہے ان post کے لیے apply ہو چکا ہے اب اگر آپ کسی اور post کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو same آپ نے یہ step کرنے apply for job کرنے جو جیسے کہ آپ کو بھی بتایا ہے آپ نے ہاں پہ اس کو ایسے fill کر لینا ہے تو اسے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسندیو کی like کریں share کریں چینل کو لائنی سبسکرائب کریں تینکس اور بات